برے صغیر کی سرزمین اللہ والوں کے پاک اور مبارک قدموں سے ہمیشہ منور و مزین رہی ہے تاریخ شاہد ہے کہ تبلیغ دین کے جذبے سے سرشار اللہ والے قافلہ در قافلہ عرب و ایران سے چل کر افوانستان سے گزرتے ہوئے لاہور اور ملتان کے رستے دلی و اجمیر پہنچے اور آس پاس کے علاقوں اور بستیوں میں پھیل گئے جن صوفیوں بزرگوں خرکاپوش اولیاء نے یہاں افر و الہاد کی شورش کو زیر کیا اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فقید المثال کارنامہ سر انجام دیا ان میں حضرت مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت علاو الدین سابر کلیلی حضرت شیخ احمد سرہندی اور دوسرے کئی اصحاب عرفان و معرفت اور صاحبان کشف و کرامت لائے کے ذکر ہیں انہی صاحبان علم و معرفت میں ایک عظیب نام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ کا اسم گرامی حضرت خواجہ محمد نظام الدین لقب محبوب الہی المعروف سلطان الولیاء سلطان السالقین ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا نصب نامہ سترہ واسطوں کے بعد امام حسین سے جاملتا ہے جبکہ شجرہ نصب مادری دو واسطوں کے بعد اپنے والد بزرگوار کے شجرہ مبارک سے ہی جاملتا ہے سرکار محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی ولادت چھ سو چونتیس ماہ سفر میں بدائیوں میں ہوئی حضرت کے دادا اور نانا سگے بھائی تو نہ تھے لیکن ایک ہی جد کی اولاد تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا خاندان بخارہ سے ہجرت کر کے لاہور آیا پھر وہاں سے ہجرت کر کے بدائیوں میں سکونت اختیار کی پانچ سال کی عمر میں آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا اپنی والدہ ماجدہ کے زیر تربیت زیور تعلیم سے آراستہ ہوئے جو بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم بدائیوں میں ہوئی یہاں مولانا علاؤ الدین اصولی سے قدوری ختم کی جنہوں نے دستار فضیلت باندنے کی تقریب میں علماء مشائح کو مدعو کیا اس کے بعد 652 ہجری میں مزید تعلیم کے لیے والدہ کے ساتھ آپ دلی تشریف لے آئے دلی اس وقت گہوارہ علم و عدب تھا جہاں فضل و کمال کے اعتبار سے مولانا شمس الدین خوارزمی بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے مولانا شمس الدین خوارزمی نے بھی شیخ نظام الدین کی طرف خاص توجہ کی اور حضرت کا بڑا خیال رکھا اپنے ہجرے میں بولا کر انہیں درس دیتے حضرت شیخ نظام الدین نے مولانا شمس الدین سے چالیس مقالے پڑے اور اس کے بعد مشارق الانوار کا درس لیا مولانا کمال الدین اپنے احد کے بڑے جید عالم اور متقی بزرگ تھے حضرت شیخ نظام الدین نے انہی سے درس حدیث لیا اور اس علم میں صاحب کمال ہوئے آپ حافظ کلام پاک بھی تھے تحصیل علوم و فنون کا شغل آپ نے جاری رکھا اور اپنے مرشد شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے عوارف المعارف اور تمہید ابو شکور سالمی بھی پڑی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں ابتدا میں حلال تشدار کی مسجد کے نیچے ایک حجرے میں مقیم تھے اس سے قریب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کا مکان تھا جو ظاہری و باطنی علوم سے بہرور تھے ان کی صحبت میں حضرت شیخ نظام الدین کے دل میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور ایک عجیب وارفتگی کے عالم میں آپ اجودن کی طرف روانہ ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر نے ان کو دیکھ کر اسی روز ہلکہ ارادت میں داخل کیا حضرت فرید الدین گنج شکر کی خانکاہ پر سب مریدین زمین پر سوتے تھے لیکن سرکار بابا صحاب رحمت اللہ علیہ کے حکم سے بطور خاص حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے ایک چارپائی کا احتمام کیا گیا آپ اس پر سونا نہیں چاہتے تھے کہ حفاظ قرآن اور عاشقان درگاہ زمین پر رہیں اور وہ چارپائی پر آرام فرمائیں لیکن حکم مرشد تھا خانکاہ میں تمام درویشوں کی زندگی تنگی و اسرت میں بسر ہوتی تھی اور سب حضرات نے اپنے اپنے ذمہ کام بانٹے ہوئے تھے اسی طرح خواجہ نظام الدین نے کھانا پکانے کی خدمت اپنے ذمہ لے لی ڈلی سے تین بار مرشد سے فیوز و براکات حاصل کرنے کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء اجودن تشریف لے گئے ایک مرتبہ مرشد نے بارگاہِ الہی میں حضرت نظام الدین کے لیے دعا کی کہ اے میرے مولا نظام الدین جو تجھ سے مانگے اسے عطا فرما دے اس لیے آپ محبوبِ الہی کہلائے آخری بار جب حضرت خواجہ نظام الدین محبوبِ الہی اپنے مرشدِ گرامی سے رخصت ہوئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت بنائے نظام الدین تم ایسے درخت ہوگے جس کے سائے میں مخلوع ارام پائے گی اور نصیحت کی کہ حصولِ معارفت کے لیے برابر مجاہدہ کرتے رہنا آپ کے مرشد حضرت فرید الدین گنجے شکر نے پانچ محرم چھے سو چو سٹھ ہجری کو وسال فرمایا مرشد کے وسال کے وقت سرکار محبوبِ الہی اجودن میں موجود نہیں تھے بلکہ آپ دہلی میں تشریف فرما تھے حضرت فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کا اصا خرقہ آپ کو دہلی پہنچا مگر مرشد کی ہدایت تھی کہ جب نظام الدین واپس آئیں تو میرا مزار بنائیں حضرت فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک جگہ امانتاً دفن کر دیا گیا اور جب سلطان المشائخ پاک پتن تشریف لائے تو حضرت بابا صاحب کو اس جگہ دفن کیا گیا جہاں آجاب کا مزار شریف ہے اپنی وفات سے قبل شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ مولانا نظام ہم نے جو دعا پڑھنے کے لیے تمہیں بتائی تھی وہ یاد ہے آپ نے کہا کہ جی ہاں ارشاد ہوا کہ کاغذ لاؤ تاکہ اجازت نامہ لکھ دیا جائے چنانچہ کاغذ لائے گیا اور حسب ارشاد مولانا اسحاق دہلوی نے یہ اجازت تو خلافت نامہ تحریر فرمایا اور شیخ العالم حضرت فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے دستخط ثبت فرمائے اجازت نامہ عطا فرما کر بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجازت نامہ مولانا جمال الدین کو ہانسی میں اور قاضی منتخب الدین کو دہلی میں ضرور دکھا دینا پھر شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دعائیں دے کر رخصت فرمایا خدا تم کو دونوں جہان میں سعادت مند بنائے اور علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے یوں سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے پیرو مرشد کی خلافت و جانشینی کے مرتبے پر فائز ہو کر دہلی پہنچے اور پھر پیرو مرشد کے وسال کے بعد دہلی میں ہی اقامت پذیر ہوئے ابتدان حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جس سرائے میں قیام فرمایا اسی محلے میں حضرت امیر خسرو بھی رہتے تھے کچھ عرصے بعد حضرت جس مکان میں منتقل ہوئے وہ حضرت امیر خسرو کے رشتے کے نانا رفیو الشان کا مکان تھا اس تین منزلہ مکان میں سرکار محبوب الہی تقریباً دو سال قیام پذیر رہے مالک مکان کے صحبزادے بسلسلہ ملازمت دہلی سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اسی لیے انہوں نے یہ مکان حضرت کو رہائش کے لیے دیا واپس آئے تو فوری طور پر مالک مکان نے مکان خالی کرنے کے لیے کہا ایک دن کی بھی محلت نہ دی اور کھڑے کھڑے حضرت سے مکان خالی کر آیا اتنی محلت بھی نہ دی کہ کہیں دوسرا مکان تلاش کر لیتے تو مجبوراً حضرت شیخ المشایخ نے سراج بقال کے مکان کے سامنے والی مسجد میں ایک رات گزاری الاس صبح جب نقل مکانی کی اطلاع شیخ صدر الدین کے مرید با اخلاص سعاد کاغذی کو ملی تو وہ حاضر خدمت ہوئے اور منت سماجت کر کے حضرت کو مریدین معتا کی دین اپنے گھر لے گئے جہاں آپ نے ایک ماہ قیام فرمایا اپنے پیرو مرشد حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کی وسال کے بعد جب حضرت سلطان المشایخ نے سجادہ چشت پر جلوہ افروزی فرمائی تو ایک عالم آپ کا حل کا بگوش ہوا دہلی ہی کیا ہندوستان کے گوشے گوشے میں سرکار محبوب پاک نے اپنے فیض عام سے ہدایت اور ارشاد کے چشمے جاری فرما دیئے اگر ایک جانب آپ کا دولت خانہ فقراؤ مساکین کا مل جاؤ ماوہ تھا تو دوسری جانب وابستگانِ مسندِ ولایت عمراء اور عصا اور والیانِ ملک تھے جو حضرت سلطان المشایخ کی ایک چشمِ التفات کے مشتاق و عرضو مند تھے لنگر خانے سے صبح سے شام تک ہزاروں فقراء میں کھانا تقسیم کیا جاتا اور دنیا کو یہ خبر نہ ہوتی کہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا کون لنگر خانہ چلا رہا ہے اور کیسے لنگر خانہ چل رہا ہے غرص دین و دنیا کے اس شہنشاہِ عالم پناہ کے در دولت پر اگر ایک جانب دنیا تقسیم ہوتی تھی تو دوسری جانب طالبانِ کمال کے لیے سمانِ آخرت بھی تقسیم کیا جاتا تھا سلطان علی الدین خلجی آپ کا خاص عقیدت مند تھا مگر آپ کو اہلِ تاج و تخت سے کوئی سروکار نہ تھا ایک بار سلطان علی الدین خلجی نے حضرت کی خدمت میں ایک مکتوب نامہ بھیجا اور قدم بوسی کی اجازت چاہے حضرت نے فرمایا فقیر کے مکان کے دو دروازے ہیں اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا سات سو اکیس ہجری میں سلطان قطب الدین مبارک شاخل جی تخت دہلی کا مالک ہوا بعض حاسدین کے کہنے سننے سے اس کو یہ خیال ہوا کہ سلطان المشائخ میری رعیت میں ہیں مگر میرے دربار میں حاضر نہیں ہوتے لہٰذا اس نے حکم دیا کہ سلطان المشائخ کو دربار میں حاضری کا حکم نامہ جاری کرو تو پروانہ شاہی جاری ہوا کہ شیخ رکن الدین اب الفتح ملتان سے جب بھی دہلی آتے ہیں تو مجھ سے ضرور ملتے ہیں آپ میری حدود سلطنت میں رہتے ہیں مجھ سے نہیں ملتے لہٰذا حاضر دربار ہونا آپ کے لیے بھی لازمی خرار دیا جاتا ہے حضرت سلطان المشائخ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پروانہ شاہی کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں ایک گوشہ نشین فقیر ہوں اور میرے مشائخ کرام کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ کسی بھی بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے اور نہ ہی بادشاہوں کی صحبت اختیار کی لہٰذا میں بھی اپنے بزرگوں کے طریق کی پیروی کرتے ہوئے کہیں آتا جاتا نہیں ہوں لہٰذا مجھے معذور سمجھا جائے بادشاہ کو جب یہ جواب ملا تو وہ بہت غصے میں آیا اور بڑے گھونڈ میں کہنے لگا حکم شاہی کی اطاعت ان پر واجب ہے جب سلطان المشائخ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے اپنے مورید با اخلاص حضرت حسن علیہ سجزی کے ذریعے بادشاہ کے پیر حضرت شیخ زیاؤدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ بادشاہ کو سمجھائیں مگر شیخ زیاؤدین رومی رحمت اللہ علیہ کی علالت کے باعث پیغام نہ پہنچ سکا اور وہ انتقال فرما گئے حضرت سلطان المشائخ حضرت شیخ زیاؤدین رحمت اللہ علیہ کی قرآن خانی میں بھی تشریف لے گئے بادشاہ بھی وہاں موجود تھا مگر آپ نے اس پر کوئی توجہ نہ فرمائی حضرت سلطان المشائخ جیسے ہی مجلس میں تشریف لائے تو تمام رواسا و مرا سب کے سب کھڑے ہو گئے اور استقبال کے لیے آگے بڑھے بادشاہ یہ منظر دیکھ کر بہت قبیدہ خاطر ہوا اس کے دل میں خلش تو پہلے ہی تھی اس نے مجلس سے واپسی پر فوری حکم نامہ سادر کیا کہ شیخ نظام الدین کم از کم ایک ماہ میں ایک دن ضرور حاضرے دربار ہوں چنانچہ حکم شاہی کے بعد آپ کے مریدین نے عرض کیا کہ مناسب ہوگا آپ اس حکم کو مان لیں تو سرکار سلطان المشائخ نے ارشاد فرمایا دیکھئے پردائے غیب سے کیا ظہور پذیر ہوتا ہے مگر ان سب لوگوں نے اپنے طور پر بادشاہ کو یقین دلایا کہ حضرت سلطان المشائخ مہینے میں ایک بار ضرور حاضرے دربار ہوں گے بادشاہ خوش ہوا کہ میرے حکم کی تعمیل کی گئی قمری مہینے کی ستائیسویں شب تھی اتفاقاً اسی رات کو شیخ وحید قریشی اور حضرت امیر خسرو کے بڑے بھائی عزد الدین حاضرے خدمت ہوئے دونوں صاحبان نے عرض کیا کہ سنا ہے چاند رات کو آپ دربار شاہی میں تشریف لے جائیں گے حضرت سلطان المشائخ نے ارشاد فرمایا میں ہرگز مشائخ سلف کی سنت کے خلاف نہیں کروں گا دونوں سخت متحیر اور پریشان ہوئے اگر سرکار علی دربار میں نہیں گئے تو شہر میں بڑی قیامت برپا ہو جائے گی لیکن حضرت کے عزم راسخ سے ان دونوں حضرات کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے اور ایسا ہی ہوا جب چاند رات آپ پہنچی تو آپ اتمنان سے اپنی خانقاہ میں تشریف فرما رہے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے صبح خبر ملی کہ رات کو قطب الدین مبارک شاہ اپنے چہیتے غلام خسرو خان کے ہاتھوں قتل ہوا اور خسرو خان ناصر الدین خسرو خان کے نام سے تقنشین ہوا فوائد الفواد میں حضرت کا بیان ہے کہ جب کیقباد نے نیا شہر آباد کیا تو لوگ جوک در جوک میرے پاس آنے لگے عمراء اور عصابی کسرت سے آتے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ترک سکونت کر کے شہر سے چلا جاؤں لیکن ایک دن ایک نوجوان آیا اور اس نے آتے ہی یہ شیر پڑھا آروز کے مرشدی نبی دانستی کانگشت نمائے عالم خواہی شد اور کہا کہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں کہ خلقس سے گوشہ نشینی اختیار کر کے یادِ الہی کی جائے قوت اور حوصلہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ خلقت کے اندر رہ کر یادِ الہی جاری رہے پھر سلطان المشائخ نے اپنا ارادہ ترک فرمایا اور مریدوں اور عقیدت مندوں کا جو اجدہام تھا وہ جاری رہا حضرت سلطان المشائخ کے جتنے خلافاؤ مرید تھے یوں تو وہ سب ہی آپ کو پیارے تھے لیکن پانچ اصحاب آپ کے بہت عزیز تھے حضرت خواجہ سید رفی الدین حارون حضرت مولانا خواجہ سید امام حضرت خواجہ حسن علی سجزی حضرت مولانا سید حسن کرمانی اور حضرت خواجہ امیر خسرو حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے ماں بین ایسی عقیدت و محبت تھی کہ یہ محبت آج بھی پیرو مرید کی محبت کا استیارہ بن چکی ہے حضرت سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وسال سے کچھ دنوں پہلے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظام تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے اس خواب کے بعد سفر آخرت کے لیے بے چین رہے وفات سے چالیس روز پہلے کھانا پینا ترک فرما دیا اور برابر آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے کبھی کھانے کے لیے اسرار کیا جاتا تو فرماتے کہ میں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشتاق ہوں مجھے دنیا کے کھانے سے کیا غرض مرز الموت کی شدت ہوئی تو دوا پینے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا دردمند عشقرہ دوا بجز دیدار نیست یعنی عشق کے دردمند کے لیے سوائے حضور کے دیدار کے اور کوئی دوا نہیں ہے وسال کے روز لنگر خانہ اور اس کی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں غورہ باؤ مساکین میں تقسیم کر دی گئیں تاکہ اللہ کے یہاں کسی چیز کا مواخذہ نہ ہو بیماری کی حالت میں بھی نماز کا وقت ہوتا تو ایک ہی وقت کی نماز کئی کئی بار پڑھتے وسال کے دن صبح کی نماز پڑھی اور جب آفتاب تلو ہوگا تو یہ آفتاب دین عبد کے پردوں میں مستور ہو گیا حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے سات سو پچیس حجری کو وسال فرمایا آپ کا مزار پر انوار آج بھی دہلی میں مرجہ خلائق ہے کسی محبوب کی تم سے سوا کیا دل ربائی ہو ہوئے محبوب ایسے تم کے محبوب الہی نظام دی ہے میرا مودا نظام دی کانے فقر ہو گئی نا نظام دی کھنید کھنید محبوب